ناصر خسرو بہت بڑے محقق فلسفی اور دانشور تھے ان کا شمار مسلم شورہ حکمہ اور مکلمین میں کیا جاتا ہے آپ کا پورا نام حمید الدین ابو مہین ناصر بن خسرو بن حریس ہے حمید الدین آپ کا لقب تھا اسماعیلی عقیدے کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد حجت کے عودے پہ فائز ہوئے اسماعیلی عقیدے میں سٹیجز اور معرفت پہ ویڈیو دیکھیں جو کی ڈسکرپشن میں ہے ناصر خسرو بلخ کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے آپ باعزت گرانے سے تعلق رکھتے تھے چھ سال کی عمر میں علم کی تلاش یاری کی اور پھر نو سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اس کے بعد علم لغت سیکھی سرف و نہو پہ دسترس حاصل کی عرود و خوافی سے واقف ہوئے علم نجوم کا علم حاصل کیا تیرہ سال تک آپ نے عدب اور فقہ و تفسیر سیکھ لیا یہاں تک کہ آپ کو اسماعیلی مذہب اور عقیدے کا پتہ نہیں تھا چنانچہ آپ نے فلسفہ یونان پڑھا فارسی کے علاوہ ترکی، عبرانی، یونانی زبانے بھی سیکھ لیا تری سال تک آپ نے تورید، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا مکمل علم حاصل کیا فقیر محمد ہنزائی اپنی کتاب چھے حکیم ناصر خسرو کے صفحہ نمبر ساتھ میں لکھتے ہیں دپ اور ریاضیات کے بعد سب سے آخر میں آپ نے تصوف کا علم حاصل کیا یہ چیزیں عراق، بخارہ اور بلخ جیسے علاقوں میں سیکھا جو اسی دور میں علم حنر کے لئے مشہور سمجھے جاتے تھے جب بہت بڑے عالم بن گئے تو یہود و نصارہ آپ سے اپنی دین کے کتابیں پڑھنے کے لئے آتے تھے کہیں سال ایسے گزارنے کے بعد ان کو لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ادھورہ ہے اس لئے وہ تلاش میں مزید لگے رہے علم حکمت کی کتابیں پڑھتے تھے اور ایک روز قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے دل میں خیال آیا جویافتم ازھرکس بہترین خدرا آپ کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو سب سے بہتر پایا تو ساتھی ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ تمام مخلوقات میں سے ایک ایسی ذات کا ہونا بھی لازمی ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہو کیونکہ نظام عالم میں ہر جنس کے اندر بعض انواح کو دوسرے پر فقیت حاصل ہے مثلا پرندوں میں بعض چپائیوں میں اونٹ درختوں میں خورمہ جواہرات میں یاقوت مذہبی کتابوں میں قرآن امارات میں کعبہ اعضاء انسان میں دل اور سیاروں میں افتاب کو فضیلیت حاصل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ہر زمانے میں انسانوں میں سے ایک افضل ترین انسان کی ضرورت کا احساس ہوا تو میں نے اس کے بارے میں فلسفیوں اور ارباب مذہب سے پوچھا لیکن کوئی میرے سوالات کا جواب نہ دے سکا بلکہ آپ کہتے ہیں یعنی جب میں نے ان سے دلیل اقلی طلب کی تو سب آجز ہو گئے کوئی اندہ ہوا تو کوئی بہرا ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ان خیالات میں حیران اور سرگردہ تھا کہ ایک روز قرآن کے تلاوت کے دوران آیات بیت و رضوان پر نظر پڑی ترجمہ کچھ ہوا ہے یعنی خدا نے قرآن میں پیغمبر کی شان میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے تیری بیعت کی انہوں نے خدا کی بیعت کی اور بتحقیق خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے پھر میں نے ان حضرات یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غافاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرہ کے بارے میں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور اس کے بعد خدا کی خوشنودی کی آیات اتری تھی پوچھا کہ وہ ہاتھ اور وہ درخت کس صورت میں ہے اور اب اس ہاتھ کو ہم کہا ڈونڈے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو وہ ہاتھ رہا اور نہ وہ درخت رہا بلکہ یہ بیعت صرف ان حضرات کے لئے مخصوص تھی جو کی مخلوقات میں سے بہتر تھے اس کے بعد پیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ رسول کا دنیا سے جانا اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہنا یہ تو ایک عمر محال ہے اس لئے کہ خدا نے قرآن میں آن حضرت کو بشیر و نظیر اور سراج و منیر کے علقاب سے یاد کیا ہے اور اگر کافر اسے فنکوں کے ذریعے بجانا بھی چاہے پھر بھی خدا اس نور کو تمام کافروں پر روشن کرے گا چنانچہ اس بارے میں فرماتے ہیں گفتم کی بے قرآن در پید آست کے احمد بشیر و نظیر است و سراج و منیر است میں نے کہا قرآن میں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ احمد مجتبہ خدا بردر کی طرف سے اپنی امت کے لئے بشیر و نظیر اور رائحق کے لئے چراغ روشن کی حصیت رکھتے ہیں اگرچہ کافر اس روشن چراغ کو اپنے موں سے اور موں کے فنکوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن خدا اس نور کو روشن کر کے ہی رہے گا اگر خدا کا یہ وعدہ ہے تو پھر آج یہ نور کیوں نہیں اس کا وجود ضرور دنیا میں ہونا چاہیے کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور خدا کبھی جوٹ نہیں بولتا اس کے بعد لٹریچر کی درجنوں ایسے کتابیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ المعیت فیودین شرازی نے ہی پیر ناصر خصرو کو تعلیمات دی اور اس کے بعد امام سے ان کو ملوایا اور جب امام سے ان کی ملاقات ہوئی تو پیر ناصر خصرو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری جان پہ بطریق باطن امام الزمان علیہ السلام کا نور طلوع ہوا تو میں نے جو پہلے غفلت اور جہالت کی وجہ سے اندری رات کے مانین تھا اس نور کی بدولت روز روشن بن گیا پس اس وجہ سے امام الزمان حق طالع کا اسم عظم ہے انہی کی روحانی طاقت سے زہرہ کی پرواز کر کے روحانیت کے آسمان پہ جا پہنچا پھر ناصر خصرو لکھتے ہیں کہ کرد از خاطر خواجہ معید دری حکمت کشادہ برتو یزدان یعنی سیدنا ناصر خصرو پر جو اسرار کھلے یہ سب کرم تھا خواجہ معید الدین شرازی کا یعنی میرا گفتا کی من شاگرد اویم اشارت کرد انگا سوئی رزوان انہوں نے یعنی کی خواجہ معید نے مجھ کو بتایا کہ میں انہی کا شاگرد ہوں پھر رزوان یعنی امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا الغرز سیدنا پیر ناصر خصرو نے زمانے کے امام حضرت امام مستنصر بلال اسلام کے دست مبارک پہ بیعت کر کے دعوات حق میں شامل ہوئے اور آپ کی تمام روحانی اور علمی مشکلات حل ہوئے خود فرماتے ہیں کہ میں نے آیات منتشابیات کی مشکلات کے حل کے لئے روح زمین کو چھان مارا لیکن ان کا حل سوائے فاطمی اماموں کے کسی کے پاس نہ پایا آپ فرماتے ہیں سوائے آل محمد یعنی فاطمی اماموں کی دعوت کے میں نے کسی ظاہری علم میں اس روحانی درد کا درمان نہیں پایا